وزیراعاصم عمران خان اور ان کے اتحادی چوہدری برادران کے مابین تعلقات کشیدگی کی آخری حدوں کو چھونے لگے ہیں اور اب کپتان کے حکوم پر پنجاب حکومت نے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت سے انکار کر دیا ہے ایسا کرنے سے نا صرف سپیکر پنجاب اسمبلی کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے اجلاس میں اٹھائے جانے کا امکان ہے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز شریف کے پروڈکشن آرڈرز پر بزار حکومت کے جانب سے عمل درامت روکے جانے کی وجہ سے وہ اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے چنانچہ نون لیگ کے رکنے پنجاب اسمبلی افتخار حسین چھچر کی درخواست پر آپوزیشن لیڈر کی آدم شرکت کے باعث سپیشل کمیٹی کا اجلاس بھی موخر کر دیا گیا نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت دنا کرنے کے معاملے کو سپیکر کے احکامات کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اس معاملے کو سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کی کور کمیٹی کے رکن سمیو اللہ خان ایم پی اے نے سیکریٹی اسمبلی محمد خان پھٹی سے ملاقات کی اور انہیں اپوزیشن لیڈر کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت دنا ہونے پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا سمیو اللہ خان کا کہنا تھا کہ اس اہم معاملے پر سپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطہ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ سپیکر کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے پنجاب حکومت سے وضاحت مانگے کیونکہ اس اقتام سے اپوزیشن لیڈر سمیت سپیکر پنجاب اسمبلی کا استحقاق بھی مجروح ہوا ہے ہم اس کے بعد اپنا لاحے عمل بنائیں گے ذرائع کے مطابق اپوزیشن حمزہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت نہ کیے جانے کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے ریکوزیشن دینے پر بھی مشاورت کر رہی ہے دوسری طرف حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جس روز کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے اسی روز لاہور کے مختلف عدالتوں میں نون لیگ کے ساٹھ کے قریب گرفتار کارکنان کو زمانتوں کے لیے پیش کیا گیا اور پولیس لیگی کارکنان کو عدالتوں میں لے جانے کے لیے ڈیوٹی پر معمورتی جس وجہ سے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو جیل سے پنجاب اسمبلی نہیں لائے جا سکا تاہم دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم کو بتایا گیا تھا کہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے دوران حمزہ شہباز شریف کو پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے باہر لا کر قافلی کی قیادت ان کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے بھی معاملات تیہ کرنا چاہتی ہے چنانچہ وزیراعظم نے سخت نوٹس لیتے ہوئے پنجاب حکومت کو یہ ہدایت کی کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت روک دیا جائے یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سابق صدر آسیف علی زرداری سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی سابق وفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق اور سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ خان کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت سے انکار کر چکی ہے لیکن اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے پہلی بار سپیکر کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت نہیں کیا واضح ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا تاہم پچھلے برس وزیر خوراک عبدالعیم خان کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں ترمیم کی گئی تھی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کو اس حوالے سے خصوصی اختیار دیا گیا اس ترمیم کے بعد عبدالعیم خان نے اپنی قائد کا زیادہ تر عرصہ انہی پروڈکشن آرڈرز کی سہولت کا استعمال کرتے ہوئے گزارا تھا تاہم سپیکر پنجاب اسمبلی نے تیرہ جون کو حمزہ شہباز کے بجٹ اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان حمزہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جانے پر خوش نہیں تھے تاہم آپوزیشن لیڈر سمیت نون لیگی لیڈرشپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا تھا اسی روز پنجاب اسمبلی کے اجلاسے مسلم لیڈنون کے چیف وپ خلیر تاہر سندو کی ایک قرارداد کے ذریعے گیارہ آگست سن 1947 کو قائد عظم محمد علی جنہ کی پہلی دستور سات اسمبلی میں تقریر کو ہر سطح پر نساب میں شامل کرنے کی سفارش کا مطالبہ کیا گیا اور اس قرارداد کو بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ قرارداد منظور کرنے پر بھی تکلیف ہے یاد رہے کہ چودری برادران اور وزیراعظم عمران خان اتحادی ہونے کے باوجود پچھلے ایک برس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائے جس کی بنیادی وجہ عمران خان کی طرف سے پرہیس ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ چند روز پیشتر جب عمران خان لاہور کے دورے پر آئے تو انہوں نے اپنے قریبی رفاقہ سے چودری برادران کے بارے میں سخت گفتو کی اور خصوصاً چودری پرویز الہی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنہیں کہ کافلی کی پارلیمانی پارٹی نے حال ہی میں قرارداد کے ذریعے عثمان بلزار کی فراغت کی صورت میں پنجاب کا وزیراعظم عمران خان کے بارے میں گفتو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن حاد سے چھوڑ رہے ہیں چودری برادران اب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ہم اس بدنسل شخص کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے دوسری طرف وزیراعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت چودری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیراعظم نہیں بنائیں گے تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کے نام نہاد وسیم اکرم پلس عثمان بلزار کی وزارت اعلی کا سورج بھی اب غروب ہوا چاہتا ہے نیب نے بلزار کے خلاف شراب کی فروغ کا لائسنس پانچ کروڑ پر گریشوت کے عوض غیر قانونی طور پر جاری کیے جانے کے علاوہ بھی ان کی کرپشن کے کچھ اور کیسیز بھی تیار کر رکھے ہیں جن میں اب بلزار کو پیشیاں بھگتنا ہیں اور پھر مصطافی بھی ہونا ہے مشکلات کے بھمر میں فسے ہوئے عثمان بلزار نے پچھلے دنوں سپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطہ کر کے ایوان سے اپنے حق میں اطماعات کی قرارداد منظور کروانے کے لئے مدد مانگی لیکن سپیکر نے صاف جواب دے دیا جس کے بعد اب بلزار حکومت نے اپنے کپتان کے کہنے پر پرویز الہی کی جانب سے جاری کردہ حمزہ شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈرز پر عمل درامت روک دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا